بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتحار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیک انیلیسز گروپ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں کیپٹن ریٹائر عدیب الزمان صفی صاحب جو پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی اہم موقع کے اوپر جس وقت کولڈ وار ختم ہو رہی تھی اس وقت یہ ایک عالی پوزیشن پر پاکستان نیوی میں کام کر رہے تھے اور ان سے آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے کل الجزیرہ پر رپورٹ دیکھی ہوگی کہ انڈیا ایک نئی اپنی نیویل بیس جو ہے وہ بنا رہا ہے موریشیس کے ایک آئیلینڈ کے اوپر اور اس کو جس طریقے سے لوگوں کے اندر وہاں کی آبادی جو ہے اس کے اندر خوف ہے کہ کہیں ان کا بھی جو انڈ ہے وہ دیکیو گارشیا کے مکینوں کی طرح نہ ہو جائے مثلا جو چھوڑ کے جاتا ہے اپنا گھر کسی کام سے اب اس آئیلینڈ سے اسے واپس آنے کے لیے ڈیلی پہ ڈیلی پہ ڈیلی پہ ڈیلی کے وہ بہت زیادہ ڈیموریلائز ہو جائے اور وہ واپس نہ آئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی سوکر جو نیویل بیسیز ہے خاص طور پر دو دار چار کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیا اس کو اگر مرہ گازکر میں ہے اسے چیلیس میں بھی ان کی ایک بیس موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ موریشیس کے اندر ایک بڑی بیس جس میں تین کلومیٹر کا تو صرف وہ رنوے بنا رہے ہیں اور اس کی جو برٹس بن رہی ہیں وہ بہت بڑی برٹس بن رہی ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کسی بڑے کام کے لیے اس کو ڈیلی پہ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو دو برادر ملک ہیں وہاں پہ بھی اس کو انڈیا نیول پریزنس موجود ہے مثلا امان نے ان کو برٹھ رائیڈ اور لسننگ پوسٹ کے لیے جگہ دی بھی اپنی ایک بندرگاہ کے اوپر اسی طریقے سے چاہ بہار کے اندر بھی انڈیا پریزنس کو ہم دیکھ رہے ہیں اب اس تمام کو اگر آپ کوریلیٹ کریں تو ایک سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کولڈ وار جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کھڑا ہوا ہے اور انڈیا کھڑا ہوا ہے اور اتحادی کھڑے ہیں دوسری طرف چائنہ اور رشیا اور اتحادی کھڑے ہیں ابھی ایک واقعہ جو ہے جو سر ہمیں بتائیں گے بھی جو پریزن گلف کے اندر آیا اور ایران پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیوں کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ دوستو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کراتا چکے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو تخلیق دیا ہے بیسیکلی ہمارا دماغ ٹیکٹیکل ہے اور سٹریٹیجی کو سمجھنے کے لیے اور سٹریٹیجی کو اس لائن پہ لانے کے لیے بہت پڑھائی محنت کی ضرورت ہوگی اور ٹریننگ کے بعد آپ سٹریٹیجی معاملات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہوکے حالات کا جائزہ لیتے ہیں جبکہ ایک سٹریٹیجیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا اونچا کھڑا ہوکے حالات کا جائزہ لے اور اس کے مطابق جو ہے اپنا انیلیسس کرے تو سر سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انڈیا اگر آپ دیکھیں موریشیس کے اندر آپ بیس بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ مڈا گاسکر میں بھی بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو تو اس نے انویلپ نہیں کر لیے سر دیکھیں بسم اللہ رہمارے یہ بہت ہی امپورٹن سبجیکٹ ہے بلکل تھوڑا ہٹ کے جو نورمل لوگ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے خاص کر میری ٹائم سیکٹر میں جو ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں ان کے بڑے دور اثر نتائج نکلتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ دوہزار چار کے بعد سے انڈیا کی میری ٹائم ایکسپینشن یا نیول بیسس کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ان کا نیا کیریر بھی تیار ہو گیا ابھی میں نے اس کی ریپورٹ پڑھا تھا کہ ان کے ٹائل شروع ہو رہے ہیں اور وہ نیا نیا وکرن جو ہے وہ بھی آلموسٹ سروس میں آ جائے گا اس ان تمام چیزیں وہ دیکھتے ہوئے میں آپ یاد دیں تو ایک بہت پرانی کتاب ہے انفلوینس آف سی پاور اپاون ہسٹری یہ ایک امریکن ایڈمیر تھا جو 17th سنچری میں تھا اور اس نے اپنی اس کو لکھا کہ کس طریقے سے آپ کے جو سی پاور ہے that influences the ہسٹری کہ اگر آپ کو پاس تمام تر قوت موجود ہے تو آپ ہسٹری کا رخ بدل سکتے ہیں وغیر وغیر تو اس میں ایک جگہ پر یہ آیا ہے کہ انڈیا نوشن کے بارے میں کہ یہ خیال رکھی کہ 17th سنچری کا یہ ایڈمیرال ہے لکھتا ہے کہ انڈیا نوشن will play a very dominant role in shaping the history and the destiny of the world will be decided on next water in the 21st century 21st century چار سنچری پہلے اس نے اکاہ دیا کہ destiny of the world تو ابھی جو صریحے سے حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور افغانستان کا جو سنسلہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ وہاں پر اب کوئی اور آستہ نہیں ہے اور آستے آستے طالبان اپنی situation جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں امریکنز جو ہیں وہ وہاں سے leave they have to leave اور ابھی تھوڑے دیر پہلے ان کا ایک ایشن ڈیریکٹر ہے مایکل کوگل میں نے آپ نے سننا ہوگا اس کا نام اس نے اس نے بھی اپنے ٹویٹ میں ابھی بھی کہا ہے کہ اس وقت ان سے مذاکرات کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا تو میں نے کہ یہ تو ہمارے پرائیمسٹر صاحب نے بھی کہا ہوا دے کہ جب آپ کے پاس ڈیڑھ لاک فوج وہاں موجود ہوتی ہے آپ اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ابھی now that you have announced the date اور آپ کی فوج کچھ نہیں رہی ہے تو وہ آپ ان کے وکٹری ہو گئی ہے تو how can they listen to you وہ تو آپ نے تو انسٹرومنٹ of surrender sign کر دیا تو افغانستان کی situation کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے ایک نیا ڈراما ابھی میں دیکھ رہا ہوں کل last 24 گھنٹوں میں گلف اومان میں ایک جہاز کا انہوں نے ڈراما create کیا کہ اس پر attack ہو گیا ہے اور وہ iranians کو under pressure لانے کے لیے اور ابھی اس پر prime minister ساتھ سے boris johnson صاحب وہ انٹریو دے رہے گا cnn کو یہ بہت یہ غلط ہوئے اور میں یہ کروں تو میں نے اس طریقے سے انتازہ لگایا کہ جو ایک میسٹر کے لیول پہ ایک آدمی جب بولے گا تو he will be very confident and he will not be لفظوں کا جھوٹ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اس وقت ڈھونڈے گا جب وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو وہ کی body language ہی بتا رہی دی کی پوری کہانی جو ہے یہ گلف اومان میں جو جہاز کی یہ ایک فرمکیٹر سٹوری ہے bringing iran into pressure and creating a false lag operation in the area جس کے تحت یہ لوگ جو ہیں اپنے مزید units لاسکے ہیں ایک بات دوسری چیز یہ کہ جو ہم پاکستان ان task force کا حصہ رہا ہے 154 151 جو anti-piracy کرتے رہے یہاں پر پرشن گلف میں اور red sea میں اس کا حصہ رہا ہے اس میں انڈیا was not included باقی سارے ملک تھے بہت سارے پچھے ساتھ ملکوں کی navy c جو آتے رہی ہیں اب اب اس situation وہ دیکھتے ہوئے americans جو ہے وہ اچھا رہیں گی کسی طریقے سے انڈیا کو اس میں شامل کیا جائے جبکہ اس سے پہلے جو task force commander ہمارے navy کے رہے ہیں admiral صاحب اس سے پہلے ان کا تھا french تھا اس سے پہلے you know american تھا تو یہ circulate ہوتا رہا ہے between us now ان کا یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس لیے جیسے آپ نے بھی introduction میں کہا کہ وہ چھاتے ہیں ہم پر نظر رکھی جائے اور اس ایریا میں اگر کوئی ایسی develop ہوتی ہے جہاں پر ہم intervene کرنا چاہے تو وہ ایک false flag operation کے دیے intervene کرنا چاہے تو یہ یہ ایک بڑی sensitive area میں ایک development ہو رہی ہے جس کو ہمیں بڑی غور سے دیکھنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے اچھے سر ایک ہم نے چیز دیکھی کہ جب یہ کچھ مہینے پہلے وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا سری لنکا کا تو انڈین جو میڈیا تھا خاص طور پر ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا on fire نظر آیا اور propaganda کی انتہا کر دی ون آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ایک میں نے سیاسر.p کے نام کی ویب سائٹ کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے میرے انٹرویو کا بھی پورشن اس میں دکھایا کہ پاکستان پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کیونکہ سی لینز وہاں سے گزرتی ہیں اب ہر سال کمہ بیش جو ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے جو ٹرالرز ہیں آپ کے ٹینکرز ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو ٹریڈ کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں ہمارے ایریے سے اس جو انڈیا نوشن کا جو یہ دی جان ہے اور اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ دنیا کی تقریباً بہت بڑی جو ٹریڈ کی مندار وہ ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے اوائل سپلائی یا سٹریٹ آف ہرمز سے تقریباً 40% گزر رہی ہوتی ہے پوری دنیا کے لیے تو سر میرا سوال یہ ہے جو ہے تقریباً پچیس شبیس ہزار نفوز پر مشتمل ہے اور اس کی جو پولسی ہم نے دیکھی ابھی تک وہ یہی ہے کہ یہ دیفنس میں دیفنسیو افنسیو ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو موتور جو آپ دیں گے سکسٹی پائیو میں دوارکا ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد سیمیٹی ون میں پی ای نیس غازی کو دیکھ لیا اور ابھی جو ریسنٹ ہوئی ہے جس طریقے سے ہماری پی ای نیس خالد پانی کے نیچے چلی گئے اور انڈیا نے پورا زور لگا لیا امان سے لے کے جو ان کی مڈا گاسکر سے لے کے تمام اپنے چینل سے لیکن یہ ڈسکورڈ نہیں کر سکے لیکن ہم نے ان کے جو سب میرین آئی ہم نے ان کا جو وہ سرپرائز بسیکلی تو سب میرین سرپرائز ہی ہے وہ اچیو نہیں ہونے دیا نہ صرف اسے ڈیٹیکٹ کیا بلکہ بھاگنے پہ بھی مجبور کر دیا تو سر ان حالات کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ڈیگیو گارشاہ میں بھی بیٹھا ہوا انڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا وہ جبکہ اس کے مقابلے میں چائنہ ریسنٹی اس نے ایک وائر کی ہے اپنی بلو وارٹر دیوی کیونکہ دوزار پانچ تک تو ان کے پاس ائرکرافٹ کیریئر بھی نہیں تھا لیکن چائنہ بھی اب پوشش کر رہے ہیں ڈیجی بلوٹی میں بیٹھا ہوا ہے اسی طریقے سے کچھ اور جگہوں پہ بیوہ بنگال میں وہ آگیا ہے میانمار کے اندر بیس بن رہی ہے تو ان حالات میں جیسے یہ سی پیک جو ہے فال ہوتی ہے فال تو الحمدللہ ہو گئی ہے اس ٹرافک نے اور بڑھ جانا ہے اور جس طریقے سے انڈیا کے بیان آ رہے ہیں ابھی ان کے فوران موسیٹری کے سپوپسمن نے کہا تھا کہ ہم اجازت نہیں دیں یہ سی پیک کو تو بیسیکلی تو سی پیک کی اصل ایڈیٹینٹ ہے نا انڈیا کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے تو ان حالات کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری پاکستان نیوی جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے سی پیک اور وائٹل جو نیچنل انٹرسٹ اور جو انٹرنیچنل انٹرسٹ ہیں ٹریٹ روٹس کے ان کو سیف گارٹ کریں پہلے تو میں ایک چیز پڑھانا چاہوں گا کہ سٹیٹ آف ہرمس سے اور اکراس دی انڈیا نوشن ڈاؤن ٹو سری لنکا اور اپ ٹو جیپین یہ ایک بہت بڑا آئل روٹ ہے جس کی وہ وہ جو ہے اس لیے ان کا تمام تر فوکس ہی ہے کہ یہ جو ٹریٹ نوکا ہے آئل ٹریٹ جو ہے اس کو ڈسٹرپنا ہو اور اس وجہ سے سٹیٹ آف آرمس میں وہ اپنی پریزنس رکھ رہے ہیں اور ایو ایمریکن شفز پی بہنجے دوں گے اور اس لی کے ایرے تو یہ یو آئیٹ سیں کہ یہ بہت بڑا ایک پین کو ایڈ فاریسٹ کو اور یہاں سے یہ آئل ہے وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کے آیا تھا ہوں کہ اس ایریا میں اب جو تسل چل رہی ہے ہم نے ایک بڑا بنادی ڈیسیشن لینا ہے بلال صاحب اور وہ ڈیسیشن میں انساہ کر رہا ہوں کہ کب لیں گے پرائیم ایسر صاحب کہ we have to now be very clear in our mind کہ strategic پاسی کر ہی اس تمام تنشن کو ڈیفیوز کر سکے اگر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہے so we have to stop sailing in two boats کہ امریکہ کو بھی خوش کریں اور چینے کو بھی no time has come جبکہ امریکہ نے اپنا پورا انٹینشن آپ کے سامنے کر دیا ہے انڈیا کے ساتھ ان کی پارٹرشپ بلکل صالد ہے وہ ہر جگہ ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ آپ کی جو ایفرٹس ان کو چک کر سکے so now number one point جو چینے کی بیس جبوٹی میں یا یہاں جو بنے we have to give access to the chinese in our area جو کہ ہمارا north arabian sea جو ہمارا area of interest ہے جہاں ہماری sea lines of communication چل رہی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو وسائل موجود ہے وہ بہت کافی ہے let me be very clear Pakistan navy کی جو قوت ہے Pakistan navy کی جو weapon system وہ mashallah سے اتنے well organized ہے اور اتنے well thought out plant انہوں نے یہ acquisitions کی پاکستان navy is quite capable اور کرنے Поamasوں نے موجودم phiątک ساد پیژе sell斯 کن لوگ